السلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آذر ہوں تو یہاں سب سے پہلے میں نے لیے چنے کی دال اور اس کو میں نے آف بائل کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے قدو چل کر شامل کیا اور اب شامل کر رہی ہوں لال مچ پاودر اب ساتھ ہی شامل کروں گی میں حلتی پاودر اور پھر ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں نمک اب کروں گی اس کو اچھے طریقے سے مکس اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اسے ڈکن دے کر بائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو دال کو آف بائل میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے پاس جو جی قدو ہے یہ بالکل فریش ہے تو جلدی گل جاننا ہے اس نے اس وجہ سے میں نے یہاں پر اس کو پہلے دال کو آف بائل کیا ہے تو یہاں پر آئل ہو چکے گرم جیسے ہی آئل ہوئے گرم تو یہاں میں نے شامل کر دیا ہے کٹا ہوا لیسن کٹا ہوا لیسن شامل کرنے کے بعد چمچ چلاتے ہوئے اس کو کروں گی میں سنیری اب جیسے ہی یہ سنیری ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اب دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے تو اب میں نے شامل کر دیا ہے زیرہ زیرہ کو تین چار سیکنڈ تک چمچ چلانے کے بعد دو میڈیم سائز کے جہاں پر میں نے ٹماتر شامل کر دی ہیں اور اس کو مکس کیا ہے اور ساتھ ہی میں اب شامل کروں گی پانی پانی شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے تو یہ ہو چکے ہیں سوفٹ اب ان کو یہ جو مسالہ تیار کیا ہے اس کو میں نے یہ جو بوائل دال اور قدو تھا اس میں شامل کر دی ہے تو یہ بالکل ریٹی ہو چکا ہے جو جتنی گریوی مجھے چاہیے تھی اتنی میں نے چھوڑی اور باقی ایکسٹر پانی میں نے خوش کر لیا ہے تو یہ بہت ہلتی ریسپی ہے بہت لذیز بہت مزدار اگر آپ کو پسند آئی یہ ریسپی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا